تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ٹرانسفارم پروپرٹیز کے بارے میں بتاؤں گا سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ٹرانسفارم پروپرٹیز ہوتی کیا ہیں ٹرانسفارم پروپرٹیز ایکشلی وہ پروپرٹیز ہوتی ہیں جو کہ اینیمیشن میں یوز ہوتی ہیں جن پروپرٹیز کو ہم کی فریمنگ کر کے ڈیفرنٹ اینیمیشنز بنا سکتے ہیں اور کی فریمنگ کیا ہے اس کا میں آپ کو اس ویڈیو میں تھوڑا آورویو دے دوں گا تو ان پروپرٹیز میں جو شامل ہے وہ ہے سکیل، پوزیشن، روٹیشن، اینکر پوائنٹ اور اپیسٹی میں ایک ایک کر کے یہ پانچہ پروپرٹیز کو ایکسپلین کروں گا آپ کو تھوڑا سا کی فریمز کا آور بیو بھی دے جوں گا جو کہ انیمیشنز کے لیے نیسیسری ہوتے ہیں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو اس وقت میں آفٹر فیکس کی سکرین پہ ہوں اس میں میں نے ایک پیکگراؤنڈ لیئر لی ہوئی ہے آپ بھی لے سکتے ہیں یہاں سے لیئر میں جا کے نیو ان سالٹ کوئی بھی کلر چوز کر رہے ہیں یہ تو اسے آپ نیچے رکھیں گے بیکگراؤنڈ ہے تو اس کو نیچے رکھنا ہوگا جو میری مین لیئر ہے اس کو اپر لیئر کر رکھنا ہوگا تو یہ اپر لیئر ایک رو بورٹ کی ہے جو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں رکھی ہے ترانسفرم پروپرٹیز کے لیے دیفرنٹ کیبورٹ شورٹکٹس بھی ہیں لیکن پہلے ہم انہیں لیئر میں جا کے دیکھیں گے بعد میں ساتھ ساتھ ان کے کیبورٹ شورٹکٹ بھی ڈسکس کریں گے سب سے پہلے آپ نے جس لیئر کی ٹرانسفرم پروپرٹیز میں جانا ہے اس کے اس ایرو آئیکن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ٹرانسفرم آجے گیا اس پر آپ کلک کریں گے تو یہ فائف پروپرٹیز آپ کو شو ہو جائیں گی تو ان میں سے سب سے پہلے میں جو ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ سکیل ہے اس کا کیبورٹ شورٹکٹ ایس ہے سکیل کا ایکچول مطلب سائز ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی لیئر کے سائز کو سکیل کی مدد سے چینج کر سکتے ہیں اس کو ہنڈرڈ سے کم لے کے جائیں گے تو یہ کم ہو جائے گا زیرو پر فل انویزیبل اور اگر ہم اس کو زیادہ کریں گے تو یہ جو ہماری لیئر ہے یا جو بھی اوبجیکٹ ہے یہ بڑا ہوتا جائے گا تو اس میں یہ جو پہلا والا ہے یہ ایکس اکسس کے لاؤنگ ہے اور یہ y اکسس کے لاؤنگ ہے لیکن اگر ہم چینج کرتے ہیں یہ کٹھے چینج ہو رہے ہیں تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ علیدہ علیدہ x اکسس اور y اکسس کے لاؤنگ علیدہ علیدہ سکیل ہو تو اس کے لیے ہمیں اس لنک کے آئیکن کو کلک کرنا ہوگا اس سے یہ ڈیسیبل ہو جائے گا اب ہم جب اسکیل کریں گے x اکسس کے لاؤنگ تو صرف یہ بھی لیئر چینج ہوگی اور یہ ایکس ایکسیس کے الاؤنگ سکیل ہوگا تو اس میں یہ صحیح نہیں لگ رہا لیکن کئی دفعہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ یہ کوئی لیئرز ہوتی ہیں جنہیں ہمیں ایکس ایکسیس کے الاؤنگ سکیل کرنا ہوتے ہیں اور یہ وای ایکسیس کے الاؤنگ بھی ایسے ہی ہے اگر آپ اس کو کلک کریں گے تو وای ایکسیس ہی ہوگا لیکن زیادہ تر ضرورت نہیں پڑتی جب ضرورت پڑے تو آپ ایسے کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو واپس کر دیتے ہیں اور اگر آپ اس کو سیمپل ماوس سے کرنا چاہیں تو آپ کو کلک کر کے اور اگر آپ کوئی بھی بٹن کی بورڈ پریس نہیں کرتے تو یہ ایکس ایکسیس کے الاؤنگ جب ایکسیس کے الاؤنگ آپ اس کو سکیل کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ شیفٹ پریس کرتے ہیں یہ یونی فارم سکیل ہوگا مطلب دونوں جو ایکسیس ہیں وہ برابر سکیل ہوں گے اس کے بعد جو دوسری پاپرٹی ہے وہ ہے پوزیشن پوزیشن کو ہم اپن کرنے کے لئے کی بورڈ پری پریس کرتے ہیں تو یہ ایسے آجت ہے تو یہاں یہ ایکس ایکسیس کے الاؤنگ اس کی پوزیشن ہے اور یہ وای ایکسیس کے الاؤنگ اس کی جو زیرو پوزیشن ہے وہ یہ زیرو وای پوزیشن بھی یہ ہے اگر ہم اس طرف موف کرتے ہیں تو مطلب یہ ہم ایکس ایکسیس کے الاؤنگ موف کر رہے ہیں ویلیوز بڑھا رہے ہیں اور اس کے الاؤنگ کر رہے ہیں ایٹی جیسے کہ ہم نے کمپوزیشن میں نائن ٹوئنٹی بائی ٹین ایٹی پی کمپوزیشن لی ہے تو سینٹر میں اس کے کچھ یہ پکسل بنتے ہیں تو ہم اس کو ایکس ایس کے لاؤنگ موگ کر سکتے ہیں اس کی فرسٹ فیلیو کا چینج کر کے اور وای ایکس اس کے لاؤنگ ہم اس کو ایسے موگ کر سکتے ہیں اگر ہم اس کو بھی سکیل کی طرح ڈیفرنٹ علیدہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ سیپریٹ ڈائیمنشن ہوگا اس لیے دونوں ایک علیدہ لیئرز بن جائ گی اس طرح تو آپ کو ایک لیئر میں شو نہیں ہوگا ایک اپشن یہ اور اس کے علاوہ آپ اس کو ماؤس سے بھی موگ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو ماؤس کلک کر کے اس کو کنٹرول پریس کرتے ہیں تو یہ آپ کو جو مین سنیپ کرے گا لیئرز کے ساتھ اور اگر ہم سینٹر پر لے کے آئے ہیں تو یہاں بھی سنیپ کرے گا اور یہ جو سینٹر لائن ہے ہوریزونٹی اس پہ بھی سنیپ کرتا ہے لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ کنٹرول پریس کی رکھیں اگر آپ ادھر موگ کرتے ہیں تو یہ وائی اکس اس کے علاوہ سینٹر میں کرے گا اور اگر آپ کلک کر کے شیفٹ پریس کرتے ہیں تو یہ صرف ایک ایک اکسیس کے علاوہ موگ ہو رہا ہے اور یہاں ہم ایکس اکسیس کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سینٹر ہے ہمارا تو اس لیے یہ چینج ہو رہا ہے اس کے بعد جو پروپرٹی ہے وہ ہے روٹیشن کی تو کرنٹی جو ہے یہ ایک ٹو ڈی ہے ٹو ڈی لیئر ہے جس میں ہمیں ایکس این وائی اکسیس نظر آ رہے ہیں اس ٹائم جو زی اکسیس ہے وہ اس کمپوزیشن روٹیشن کے اندر والی سائٹ پہ ہے جو کہ ہم نہیں دے سکتے کیونکہ یہ ٹو ڈی سپیس ہے اگر تھری ڈی سپیس ہو دی تو ہم اسے دیکھ سکتے ہیں روٹیشن کے لیے کی بورڈ شرٹ کٹ ہے وہ آ رہا ہے اور اس کو اگر ہم روٹیٹ کرتے ہیں تو یہ ایسے روٹیٹ ہوگا ایکس این وائی ایکس اس کا لاؤں اور اس کا میں آپ کی فریمین کے بارے میں بتا دیتا ہوں اور یہ جو ویلیو یہ ریولویشن ہے کتنی ریولویشن پتہ نہیں چل رہا ہے اس کا کیا فرنک اچھلی ہوتے ہیں ہمیں کسی ٹائم پہ ایک ویلیو دینا ہوتی ہے فرنکل روٹیشن کی اس ٹائم ہم ویلیو دے رہے ہیں زیرو ایند زیرو لیکن ہم یہاں ٹو سیکنڈ پہ موف کر کے اس کو ہم ریولیشن دیتے ہیں اور ریولیشن کا مطلب ہوتا ہے تھرد ثری سکسٹی ڈگری تو اب جب اس کو ہم موف کرتے ہیں تو یہ خود با خود روٹیٹ ہوگا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سکیل کی ہے سکیل میں فرنکل ہم فرسٹ پہ رکھتے ہیں سکسٹی تو یہ خود با خود بیچ میں اینیمیٹ ہو جائے گا لیکن ہمیں یہ کی فریمنگ کا یہ حصول ہے کہ کسی بھی دو پوائنٹس پہ ہمیں ایک ویلیو دینا ہوتی ہے جو جو سینٹر ویلیو ہوں وہ خود با خود اینیمیٹ ہو جاتی ہیں تو یہ میں آگے ایک علیدہ ویڈیو بناوں گا ایک ویڈیو ہے بھی چینل پہ آپ وہ بھی دے سکتے ہیں مرنہ میں اس کی اسی کورس کے ساتھ بھی ایک ویڈیو بناوں گا تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا اگر آپ اس آئیک ایک ویڈیو آئیکن ہوں تو یہ لیے رہے ہیں یہ 3 ڈیو میں کنورٹ ہو جاتی ہے مطلب اب اس کے 3 ایکسز ہم دیکھ سکتے ہیں اور 3 ایکسز کے لیوں ہم روٹیٹ کر سکتے ہیں یہ ایکس ایکسز جیسے کہ یہ اگر ایکسز ہے تو یہ اس کا روٹیشن ہوں گا یہ والا اور یہ وای ایکسز وای ایکسز یہ روٹیشن ہے اس کی ایکچولی وای ایکسز یہ ہے اور ایسے ہی زی ایکسز زی ایکسز اندر والی سائٹ پہ ہے جیسے میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں یہ زی ایکسز یہ ہے اندر والی سائٹ پہ لیکن یہ 3 ڈی کوئی ویڈیو نہیں ہے یہ صرف 2 ڈی کے پچھر یا ویڈیو ہے تو اس لیے یہ ہم پروپرلی نہیں دیکھ سکتے اس پہ لیکن ساتھ ساتھ آگئے 3 ڈی کے بلینڈر 3 ڈی کے جب ہم ویڈیوز کریں گے اس میں آپ کو پروپرلی ایکسپلین کر دوں گا میں اس کے بعد جو پروپرٹی ہے وہ ہے انکر پوائنٹ تو انکر پوائنٹ کی ڈیفنیشن کی ہے انکر پوائنٹ ہم اسے کہتے ہیں جس کے پروپرلی ایکٹ کرتی ہیں اگر ہمارا شولڈر ہے ہم اس کو موو کرتے ہیں ہم اپنے پورے ہاتھ کو موو کرتے ہیں تو ہمارے پورے ہاتھ کا جو انکر پوائنٹ ہے وہ شولڈر ہے اس کے ہمارا پورا ہاتھ موو کرتا ہے اس کو میں آپ ایسے سمجھا دیتا ہوں آپ کو ایک لیئر بنا کے سمجھا دیتا ہوں ایک لیئر ہے ٹھیک ہے اس کو یہ کلر دے دیا ہے وہ جو ہماری سیکن لیئر ہے وہ ایک ہی ہے اس کو کوئی اور کلر دے دیتے ہیں اگر ہم اس کو روٹیٹ آنکر پوائنٹ کو اگر ہم سینٹر میں لانا چاہیں تو اس کے لئے ہمیں اس پر کنٹرل پریس کر کے اس آئیکن پر کلک کرنا پڑتا ہے وہ اس لیئر کے سینٹر میں آ جاتا ہے تو اگر میں اب اس کو روٹیٹ کرتا ہوں اس لیئر کو تو یہ اس کے سینٹر سے روٹیٹ ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ جو لیئر ہے یہ یہاں سے روٹیٹ ہو تو اس کے لئے ہمیں اس کی فریم اس پر کلک کرنا ہوگا یہ ہمارا انکر پوائنٹ ہے اس کو پکر کے ڈریک کریں گے یہاں جہاں سے ہم چاہتے ہیں کہ روٹیٹ ہو اور اگر اب میں روٹیٹ کرتا ہوں تو یہ جیسے ہم چاہتے ہیں ہم کوئی کریکٹر کا ہینڈ انیمیشن بنانا چاہتے ہیں یا کوئی بھی وارک سائیکل بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے تو اب دیکھیں یہ اس جگہ سے روٹیٹ ہو رہا ہے اگر اس کو میں سکیل کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ لیجئے گا اسی جگہ سکیل ہوگا یہ دیکھیں اسی جگہ آپ سکیل ہو رہا ہے تو پوزیشن بھی اسی طرح اسی سے ڈیٹرمائن ہوتی تو انکر پوائنٹ اس کا ایک پوائنٹ ہوتا ہے جس کے الانگ یہ پروپرٹیز اور یہ انکر پوائنٹ کا جو کنسپٹ ہوتا ہے یہ انیمیشن میں بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ میں روٹیشن دینی ہوتی ہے کریکٹر کے پارٹس کو تو اس لئے یہ آپ مائن میں رکھیں جیسے آگے انشاءاللہ کریکٹر کی انیمیشن ہیں اس کا بھی میں آپ کو ٹوریلز بنایا کروں گا انکر پوائنٹ کا جو کیبورڈ شورٹ کٹ ہے وہ اے ہے اس کا بھی ایکس اور وائی ایکس اس کے لانگ یہ ہے یہ لیکن آپ دیکھئے گا کہ فائل موو ہو رہی ہے انکر پوائنٹ موو نہیں ہو رہا وہ مطلب کیا ہے تو امیج کے کسی کورنر یا اس کی کسی پوزیشن پہ ہوگا جیسے یہ پوزیشن اب زیرو ہے تو اگر ہم اس کو ایکس ایکس کو زیرو کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ایکس ایکس زیرو یہاں پوزیشن شو ہو گئی ہے تو اس کو بھی زیرو کریں تو اس کورنر میں آجے گا اور اگر اس کو سینٹر میں لانا ہے تو اس کے لیے ہمیں کنٹرول کر کے ڈبل کلک کریں گے یہ بھی ویڈیو پہ سینٹر میں آجے گا اس کو اگر ہم فائل کو لاتے ہیں چاہتے ہیں کہ سینٹر میں لائیں تو اس کو کلک کر کے کنٹرول کل کرنا ہے یہ خود سیپ ہو جائے گا اس کے سینٹر سے ویڈیو کے سینٹر سے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ لی آؤٹ کیسے آتا ہے تو یہاں آپ کلک کر کے ٹائٹل این ایکشن سیف اس پہ کلک کرنا ہوتا ہے اس کے بعد جو لاسٹ ہماری پراپرٹی ہے وہ ہے اوپیسٹی اوپیسٹی کسی بھی چیز کی ویزیبیلٹی ہوتی ہے یہاں سو پرسنٹ ہے تو یہ سو پرسنٹ ویزیبل ہے اور اگر اس کو ہم کم کرتے ہیں جو بغائب ہو جاتی ہے تو اس کو بھی ہم زیادہ تر کہاں یوز کرتے ہیں جہاں میں کوئی ٹرانزیشن چاہیے ہو فور اگزیمپل ایک یہ لیئر ہے اس کو میں اس کے انڈر رکھ دیتا ہوں چھیک ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ اینڈ پہ یہ جو ابرپ یکدم سے یہ نہ آئے تھوڑا اس ٹرانزیشن سے ہے سو کی اپیسٹی جو دوں گا اور اس کے اینڈ پہ اس کو میں زیرو کر دیتا ہوں تو اب کیا ہے کہ یہ جیسے میں نے زیرو کیا ایک خود با خود گائب ہو جائے گی جیسے میں نے آپ کو کی فریم پہلے سمجھا ہے کی فریم کریں گے سٹارٹ میں اس کو کی فریم اپیسٹی کا شورٹ کٹ ٹی ہے ٹی دباتے ہیں تو یہ اپیسٹی شورٹ ہوتی ہے اس کو پہلے ہم زیرو کی اپیسٹی دیں گے کیونکہ یہ فیڈ ان ہوگا تو یہ فیڈ آؤٹ تھا مطلب یہ گائب ہو رہا تھا جو ویزیبل کرنا ہو اسے فیڈ ان کہتے ہیں تو اس کے لیے ہم یہ سو کی ویزیبلیٹک دیں گے اب جب ویڈیو کو پلے کرتے ہیں تو یہ کچھ سمو سی ویڈیو بنے گی یہ گائب ہوگا اور وہ آسطہ سے ویزیبل ہوگا تو یہ زیادہ تر اس طرح یوز ہوتا ہے یا پھر ہم چاہتے ہیں کہ کسی ویڈیو کے بیک گراؤنڈ میں کوئی چیز شو ہو تو اوپر والی لیئر کو ہم تھوڑا کم کر دیتے ہیں پر ازیمپل یہ اوپر والی لیئر ہے اور اس کو میں یہاں لاتا ہوں اب میں چاہتا ہوں تھوڑا تھوڑا روبورٹ بھی شو ہو تو تو میں اس کی پیسٹی کم کر میں یہ دیکھ سکتے ہیں اب تھوڑا یہ بھی شو ہوگا وہ بھی شو ہوگا تو اس طرح سے یہ اس کے کئی فنکشنز ہیں آپ جیسے جیسے یوز کریں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا